اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے جی اے چمسی الیکشنز کے بارے میں اپ ڈیٹ ٹیم ریس اسکول میں ایڈمیشنز کی کیا ہے ڈیٹیلز دس لاکھ سی سی ٹی وی کیمبرہ ہیدرباد میں لگائے جائیں گے گوگل میپس اور واتس اپ میں نیا فیچر آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی آپ اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایم سیٹ کے ریزلٹس آج جاری کیے جائیں گے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ تمام سے ریکوست کروں گا کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس جی ایچ ایم سی الیکشنز بیلٹ تریخہ کار پر ہوں گے سیاسی جماعتوں کی اکسیریتی رائے کے پیشن ایزر الیکشن کمیشن کا پیسلہ دس ہزار پولنگ بودز بنائے جائیں گے جی ہاں پرانا جو تریخہ کار تھا بیلٹ باکس پر الیکشنز لیے جاتے تھے بعد میں اس کو چینج کر کے الیکٹرونک ووٹنگ مشین لگائی گئی تھی لیکن اب پھر سے وہی پرانا تریخہ بیلٹ تریخہ کار پر الیکشنز ہوں گے ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا فیلوقت گریٹر ہیدر آباد کے دیرسوڑ ڈیویجنز میں سات ہزار بودز خائم ہیں ہر ایک بودز میں امیدواروں کی تعداد کی مناسبت سے دو یا تین بیلٹ باکس کی ضرورت پڑے گی جس سے چالیس تا پینتالیس ہزار بیلٹ باکس گریٹر ہیدر آباد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اہدہ داروں نے بتایا کہ اندرپردش حکومت کے پاس تیلنگانہ کے انتیس ہزار بیلٹ باکس ہیں ان بیلٹ باکس ہو حاصل کیا جائے گا مزید ضرورت پڑھنے پر پڑوسی ریاست کنناڈک سے بھی بیلٹ باکس منگوائی جائیں گے ہیدر آباد کو محفوظ شہر میں تبدیل کرنے کا اعلان پولیس کمانڈر کنٹرول سنٹر انخریب سرگری میں شروع کر دے گا کیٹی آر اور مرمود علی کا جلاس وزیر بلدی نظم و نسخ کیٹی رامار آرونے شہر ہیدر آباد کو انتہائی محفوظ شہر میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے اسی کے ایک حصے کے طور پر شہر میں دس لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے پولیس کے عالی ہوتے داروں کو ہدایت دی ہے اب تک شہر میں تقریباً پانچ لاکھ اسی ہزار کیمرے لگائے گئے ہیں سدھی پیٹ کے ٹیم میریس اسکول میں داخلے حکومت تیلنگانہ کی جانب سے چلائے جانے والے اخلیتی اخامتی اسکول برائے طلبہ پنجم تحشتم جماعتوں میں مائنورٹیز مسلم کریشن سیگ بدھ اور پارسی طبخے کے طلبہ کو یعنی سوڈنٹس کو محدود نشستوں پر ایڈمیشنز جاری ہیں اس طرح جو طلبہ دسوی جماعت کامیاب ہوئے ہیں ان طلبہ کے لئے انٹرمیڈیٹ ایم پی سی اور بائی پی سی میں چالیس سیٹوں پر داخلے جاری ہیں اولیاء طلبہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخلہ دلوا کر اس سنیری موقع سے فائدہ اٹھائیں ادارے میں حکومت تیلنگانے کی جانب سے فراہم کردہ سہولتوں میں توعام و قیام یعنی کھانا اور رہنے کا مفت انتظام ہے ٹیمبری سوسائیٹی تمام اسٹوڈنٹس کو مفت کتابیں کاپیاں یونیفارم تغذیہ بخش غزہ اور تجربے کار اساتذہ کی نگرانے میں انگلیش میڈیم کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے مزید تفصیلات کے لیے سکول کے پرنسپل سے فون نمبر 7331170818 پر کانٹاکٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک اور سکول ہے اخلیتی اخامتی سکول گلز منتھنی میں بھی ایڈمیشنز جاری ہے اس کے تفصیلات جاننے کے لیے آپ 770584729 پر کانٹاکٹ کر سکتے ہیں انجنیرنگ کورسز میں ایڈمیشنز کے ایمسیٹ ریزلز کا آج اعلان ریاست تیلنگانہ میں انجنیرنگ کورسز میں ایڈمیشنز کے لیے منعقضہ ایمسیٹ امتحان کے نتائج منگل 6 اکٹوبر کو جاری کیے جائیں گے یعنی آج شام 3 بجے تک یہ ریزلٹس آ سکتے ہیں واتس اپ میں نیا فیچر اسٹوریج کے مسئلے کا حل پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی معروف موبائل اپلیکیشن واتس اپ نئی یوزرز کی بڑی مشکل آسان کر دی تفصیلات کے مطابق واتس اپ یوزرز کو اکثر فون کی سٹوریج اسپیس بھر جانے کا مسئلہ درپش رہتا ہے جو اس اپلیکیشن میں دوستوں کی جانب سے بھیجے جانے والی ویڈیوز اور تصاویر کا نتیجہ ہوتا ہے اب واتس اپ کے انڈروائیڈ بیٹر ورزن 2.20.201.9 میں پہلی بار ایسا فیچر متعارف کروایا ہے یعنی انٹروڈیوز کروایا ہے کروایا گیا ہے جو یوزرز کے لیے اپنی سٹوریج کا مسئلہ آسان بنا دے گا اس اپ ڈیٹ میں متعدد یعنی کئی نئے فیچر ایک فیچر کے تحت ہوں گے جیسے سٹوریج بار کا اضافہ ہوگا جو واتس اپ ویڈیوز اور تصاویر کے سٹوریج اسپیس کے تفصیلات سے آگاہ کرے گی اسی طرح یوزر کو یہ علم ہوگا کہ اسے کتنی بڑی دستاویزات تصاویر اور ویڈیو واتس اپ کے ذریعے موصول ہوئی ہیں واتس اپ کے اپ ڈیٹ پر نظر رکھنے والے سائٹ بیٹا انفو کے مطابق یہ فیچر فیلحال مخصوص بیٹا یوزرز کو دستیاب ہے اور بہت جلد تمام یوزرز کے لیے انٹرڈیوز کروایا جا سکتا ہے اس فیچر کی توصیق واتس اپ نے گزشتہ ہفتے کی تھی تاہم سائٹ کے مطابق اس فیچر سے یوزرز کو ایپ کی سٹوریج کسٹمائز کرنے میں مدد ملے گی اور وہ ہر خسم کی میڈیا فائلز بشمول فارورڈ فائلز کا ڈیٹا دیکھ سکیں گے یہ نیا فیچر واتس اپ سیٹنگز میں ڈیٹا اینڈ سٹوریج یوزیج سیکشن میں چھپا ہوگا اور وہاں وہ کلن ایپ آپشن سے فون کی میموری خالی کر سکیں گے یہ فیچر تمام چائٹس اور گروپ کی فہرستوں میں بھی ان کے سٹوریج کے مطابق بنائے گا یعنی یہ فیچر تمام چائٹس اور گروپ کی فہرستے یعنی لسٹ بھی ان کے سٹوریج کے مطابق بنائے گا اور یوزر کے لئے گروپ یا انفرادی چائٹس کو یعنی انڈیویجال چائٹس کو سرچ کرنا بھی آسان ہوگا واتس اپ نے اس فیچر کی توصیق تو کی ہے تاہم یہ نہیں بتایا کہ کب تک تمام یوزرز کو دستیاب ہو سکتا ہے یوزرز کی سہولت کے لئے گوگل میپس میں اہم تبدیلی انٹرنیٹ کی سب سے بڑی کمپنی گوگل نے یوزرز کی سہولت کے لئے گوگل میپس میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے کہ جس کے تحت مسافر اب بہ آسانی مقررہ منزل تک پہنچ سکیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق گوگل میپس کے لائف فیچر میں تبدیلی لائی جا رہی ہے جس کے تحت ہم کسی مخام کو ڈھوننے کے لئے لائف کا بٹن دبا کر اس جگہ کو ریال ٹائم میں دیکھ سکیں گے اور یہ بھی علم ہوگا کہ اب براہ راست آپ اپنی منزل سے کتنی دور ہیں ریپورٹ کے مطابق اس فیچر میں معروف مخامات کو شامل کیا جائے گا یعنی مشہور مخامات کو جو ممکنہ طور پر شروع میں پچیش شہروں کو سپورٹ کرے گا اس کے علاوہ لائف ویو کا زیادہ کار آمد پہلوان افراد کے لئے ہوگا جو پہلے ٹانسپورٹ استعمال کرتے ہیں گوگل اس فیچر میں ایسے خاص سپورٹ کا بھی اضافہ کر رہا ہے جس کے تحت اگر آپ ٹانسپورٹ سے اترنے والے اترتے ہیں تو لائف ویو یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو کس طرف جانا ہے اور کہاں مرنا ہے لائف ویو میں لوکیشن شیرنگ کی سہولت بھی دی جائے گی جس سے دوستوں سے ملنے میں آسانی ہوگی گوگل کی جانب سے لائف ویو میں پن لوکیشن کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے واضح ہے کہ گوگل نے لگ بھگ ایک سال پہلے اپنی مغبول ایپ میپس کے لئے لائف ویو مطارف کروایا تھا یعنی انٹریڈوس کروایا تھا اور اب اس کی مزید بہتری پر کام جاری ہے